آج لیبرز ڈے ہے مزدوروں کا دن ہے سب کو چھٹی ہے چھٹی نہیں ہے تو صرف مزدوروں کو چھٹی نہیں ہے ناظرین آج پورے ملک میں عام تحتیل کا اعلان کیا گیا ہے تقریباً پورے ملک کے تمام دفاتر سکول کالیج یونیورسٹیز بند ہیں لیکن ناظرین چھٹی نہیں ہے تو کس کی چھٹی نہیں ہے مزدور کی چھٹی نہیں ہے آپ کسی بھی چوک پر چلے جائیں تو چوک پر آپ لوگوں کو مزدور نظر آئیں گے آپ کوئی بھی چیز اپنے فون سے آرڈر کر دیں ابھی آن لائن تو فوڈ پانڈا یا کسی بھی آن لائن اپلیکیشن کا رائیڈر آپ کے گھر چیز ڈیلیور کرنے پہن جائے گا وہ مزدور ہیں چھٹی ان کے نام پر دی گئی ہے لیکن چھٹی مجھے اور آپ کو دے دی گئی ہے اور ان کو نہیں دی گئی چھٹی ان کے لیے بھی ہے لیکن وہ کیا کریں ایسی چھٹی کا جس چھٹی کے اختتام پر انہیں گھر خالی جانا پڑے ناظرین مزدور اگر ایک دن مزدوری نہیں کرے گا تو اس کو دھیاڑی نہیں ملے گی جب اس کو دھیاڑی نہیں ملے گی تو رات کے ٹائم جب وہ اپنے گھر جائے گا تو اپنے بب بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا گھر کا چولا کیسے جلائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ مزدور مزدوری کرے اور اوپر سے اگر گورنمنٹ نے چھٹی دینی ہی ہے لیبرز ڈے کے نام پر مزدوروں کے دن کے نام پر تو کیوں نہ ایک کام کر لیا جائے ہماری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ جس دن لیبرز ڈے آتا ہے مزدوروں کا دن آتا ہے آپ ہر مزدور کو ہزار ہزار روپیہ دے دیں پورے پاکستان میں جتنے بھی مزدور موجود ہیں اور ان کو بولیں کہ آپ گھر جائیں آج آپ کا دن ہے آپ چھٹی منائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ دن گزاریں ناظرین لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے ہماری حکومت کا اگر ایک ایک مزدور کو ایک ایک ہزار روپیہ دے دیا جائے گا حکومت کی جانب سے تو یقین مانئے کہ حکومت کے پاس کسی چیز کا گھاٹا نہیں ہوگا بلکہ مزدور کی دعا لگے گی اور ملک ہمارا اور ترقی کرتا چلا جائے گا اور ترقی کرتا چلا جائے گا ہم مزدوروں کا دن تو مناتے ہیں لیکن اس میں چھٹی صرف ہمیں ہی ملتی ہے اور مزدور پورا دن مزدوری ہی کرتا رہ جاتا ہے یا تو اس دن کو ہی ختم کر دینا چاہیے اگر اس دن کو رکھنا ہے تو پھر مزدور کو مزدور کا حق ملنا چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ